درختوں کی چھاؤں تلے لاہور میں کلچر ہوا کرتا تھا بزرگ نوجوان بچے درختوں کے نیچے کھیلا کرتے تھے اور یہاں یہ کلچر مطروق ہوا وہاں نہ صرف کرائم ریٹ بڑھا لا قانونیت بڑھی قبضہ مافیا بڑھا اور صورتحال اب یہ ہے کہ اسی قبضہ مافیا کے خلاف اور اللیگل الارٹمنٹس کے خلاف ہتھوڑا جو ہے آج وہ چل گیا ہے میامیر قبرستان میں اور ہمارے ساتھ اے سیکنٹ بھی موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہمارے اشفاق صاحب موجود ہیں اس ساری صورتحال میں جو پستا ہے جو پس رہا ہے وہ غریب آدمی ہے جس کا رائٹ اسے نہیں مل رہا وہ صرف غریب آدمی ہے جو اپنے پیاروں کو لیے ان کی میتیں لیے دردر کی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مجھے قبر کی جگہ نہیں ملتی اور اگر جگہ ملتی ہے تو اسے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا تقاضہ کیا جاتا تھا میں اشفاق صاحب سے پوچھوں گا کہ یہاں کتنے پیسے مانگے جاتے تھے کم سے کم چالیس پچاس ہزار اور میکسیمم ڈیڑھ لاکھ تک یہاں قبروں کی قیمت ہے اور اس کی کنفرمیشن جو ہے اشفاق صاحب سے بھی لیتے ہیں اور یہاں آپ کو دکھائیں کہ یہ کیونکہ یہاں ایک ڈیسپینسری انہوں نے قائم کی ہے اور پیچھے ایک دفتر بھی موجود ہے یہ بھی ہم اور یہ سیسا بتا رہے تھے کہ جب بھی میں آتا ہوں وہ باؤ دفتر میں نہیں ہوتا بھائی اگر باؤ ہی نہیں ہوتا یہ بھی غور کریں وہ باؤ کدھر ہے وہ اس قراب نظام کا حصہ ہے یہ باؤ با کہہ رہا ہے یہ بابا ون ویلنگ بھی کر دا ہے ہینڈل چکے نا ون ویلر بابا ہے ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی پر سکون جگہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ محکمہ اوقاف کی جانب سے انتہائی یہاں پر کوئی انتظام نہیں کیا گیا صفائی سترائی کا دربار کی تزینوں رائش کے حوالے سے کوئی اقدام آت نہیں کیے گئے دیواروں کی آپ حالت دیکھیں گے سارا پینٹ غراب ہوا ہے سفائی کے کوئی انتظام نہیں ہے اور اب دیکھیں گے ٹوٹھے پوٹھے یہاں پر آپ کو فرچ نظر آ رہے ہیں ایک بات دوسری بات محکمہ اوقاف نے جگہ تو یہ لے لی ہے ذمہ داری تو لے لی ہے لیکن کام کوئی نہیں ہو رہا ڈسپینسری بنی ہوئی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے فانڈز مل رہے ہیں پیسے کھائے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر مریضوں کا علاج نہیں ہو رہا اگر آپ اندر چل کر دیکھیں گے تو آپ کو صورتحال بلکل ایسی نظر آئے گی اور جس طرح سے اوقاف کے جو وکلہ ہیں وہ عدالت میں اوقاف کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو اگر وہ خود یہاں پر آئیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا صورتحال اور محکمہ اوقاف کس طرح سے قوم کے پیسے کے زیاہ کا سبب بن رہا ہے جی ایسی صاحب یہاں باؤو نہیں بیٹھتا جی یہ بلکل درست بات ہے میں جتنی دفعہ بھی آئے ہوں تو مینجر اوقاف کو بنیادی طور پر جو ان کا آفیس ہے یہاں پہ وہ ہوں گے تو جتنے بھی معاملات ہیں منیجمنٹ یہاں پہ ان کی ہے تو معاملات زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں مگر امومن جو ہے ان کا آفیس وہ بند ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں آفیس بند ہے تو اوقاف کو جو ہے وہ ذمہ داری اپنی اتنے بڑے تاریخی فیصلے کے بعد پتہ ہے اوقاف کو کہ اتنی بڑی منیجمنٹ آکے ایسی صاحب خود آ رہے ہیں ان کی ٹیمیں آ رہی ہیں مصمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے ان کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے آپ کو ایکزیکیوٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے اور نشاندہی کروانے والے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے کیا بجائے جی بلکل ایسے ہی ہے میں ابھی رابطہ کر رہا تھا مینجر اوقاف سے ان کا نمبر بھی آف جا رہا تھا دیکھیں بنیادی طور پہ اگر کوارڈی نیشن سے مختلف ڈپارٹمنٹس اگر کام کریں تو زیادہ بیس آپ کو ڈسپنسری بھی دکھائیں نہیں آپ کو ڈسپنسری دکھاتے ہیں یہ شجر سایہ دار جو ہے یہاں سے نکل کے جو ہے آپ کو ڈسپنسری دکھاتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ یہاں کس حد تک خرابی کا شکار ہے زبو حالی کا شکار ہے اور مینجر جو ڈسٹرک مینجر اوقاف ہیں ہلکہ فائیو لہور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ بھی ڈسپنسری کا بورڈ ہے یہ ہمیشہ بند ہے اس کا تعلہ دیکھیں یہ تعلہ دیکھیں آپ یہ تعلہ کم از کم انیسو انی میں کھلا تھا مجھے لگ رہا ہے تب یہ تعلے نہیں ہوتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آگے آپ کو دکھائیں تو ڈسٹرک مینجر اوقاف وہ یہاں بیٹھا کرتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں یہ ڈسپنسری ہے جی اس ڈسپنسری میں کیا ہے اور ڈسپنسری تو وہ سامنے دکھا دیجئے یہ بھی ابھی انہوں نے اوپن کیا یہ ڈسٹرک مینجر اوقاف کا آفیس ہے آپ جب بھی تشریف لائے نہیں ملے آپ کو اور آج اتنے بڑے فیصلے کے بعد ایکزیکیوڈ کروانا ہے اسے تو اوقاف کی جانب سے جن کے انڈر یہ پوزیشن جگہ آتی ہے ساری جن کے بورڈ لگے ہیں جنہوں نے کبروں کے لیے بورڈ لیے ہیں ہاتھیں بنوانے کے لیے بورڈ لیے ہیں بڑی بڑی آم شخصیات کے آتے ہیں وہ جو پیسے وصول کی ہیں ہاتھیں بنانے کے انہوں نے پیسے وصول کی ہیں اور لوگوں نے بورڈ لکھر لگائے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان ہاتھوں بڑے بڑے گدھی نشینوں کے یہاں ہاتے ہیں آ کے سجادہ نشین کیس ہوا میرے بعد والی صورتحال ہے اسلام علیکم جی کیا آلیں آپ کے آپ ادھری ہوتے ہیں جی میں یہاں پہ آتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ یہاں میں یہاں پہ ہاتھ گلر ہوں تو آپ کے کتے رہے ہیں منیجر صاحب دسٹرگین سیشن کوٹ میں کیس ہمارا تو ادھر گئے میں منیجر صاحب کم آتے ہیں کیوں نہیں کم نہیں آتے ہیں آتے ہیں ریگولر ہیں لیکن فیلڈ کا مسئلہ ہے میں نے میں سے دوبارہ پوچھنا منیجر صاحب زیادہ آتے ہیں کیوں جی زیادہ بھی آتے ہیں اور ریگولر بھی آتے ہیں اور یہ ہے کہ ڈسٹرگین سیشن کوٹ میں آج کےڑ تھا تو اس سے وہ ادھر گئے ہوئے ہیں یہ دسپنسری ہے جی یہ سٹاپ پر گھمتا ہے دسپنسری پہ سامنے جو ہم نے دکھائی دسپنسری جو ہوتے ہیں دسپنسری جو ہوتے ہیں دسپنسری جو ہوتے ہیں لیکن اب جونسا تقریبا دو تین ماہ سے یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کا جونسا وہ ٹرانسفر ہو گیا یعنی دسپنسری دسپنسری ریگولر کھلتی ہے اب جو کہ دو تین ماہ سے وہ بند ہے ڈاکٹر صاحب جونسا وہ ادھر ٹرانسفر ہو گیا داتا دربار ہسپیٹل میں تو اس کے بعد ابھی تک کسی دیا ہوا آپ نے کوئی لیٹر دیا ہوا ہے کہ یہ دسپنسری کب سے بند ہے وہ دکھا سکتے ہیں مینجر صاحب کے پاس ہے آپ کی مہانہ آمدین کتنی ہوتی ہے یہاں پہ مہانہ آمدین جو بارہ لاکھ سمتنگ ہے اب فارس صاحب یہ بارہ لاکھ رپے یہ گھنٹہ ہم نے یہاں لگایا ہے کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بارہ لاکھ رپے یہ لگے ہوں ڈسپنسری بند ہے دیواروں کے برے حالات ہے دیواروں کے حال دیکھیں دیواروں کے حال دیکھیں دیواروں کے حال دیکھیں دیکھیں یہ پیسہ ظاہریت کی سہولت کے لیے لگنا چاہیے پر ہمیں یہاں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا یہ پڑھی ہیں کرپشن کی فائلیں جن میں یہ واقعی کرپشن کی فائلیں ہیں دیکھیں جن میں میرے سے پیسہ لے کر غریب آدمی کا حق مارا گیا ہے اس میں وہ قاتل بیٹھے ہوا جن کے سگنیچر ہیں جنہوں نے ہاتھیں بیچے تھے غیر قانونی ہاتھیں بیچے تھے اور ایک عام آدمی کا جس کے لیے پرگرام ہو رہا بے سہارا یہ وہ فائلیں ہیں ان لوگوں کی فائلیں ہیں جنہوں نے باہر بورڈ لکھے لگائے ہیں کہ ہم نے ہاتھوں کی قیمت ادا کی ہے محکمہ اوقاف کو تو ان کے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں لیکن کورٹ میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ ہاتھیں نہیں دیئے نہ اس کے پیسے وصول کیے ایک بات دوسرا ڈسپینسری تین ماہ سے بند ہے تین ماہ سے تو یہ خود کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کا چیک کریں دوسرے لوگوں سے پڑا چلے گا یہ پچھلے سال سے ہی نہیں کھولی تو تین ماہ سے تالے کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ یہ دوسرے پندرہ کے بعد کھولی دوسرے پندرہ کے بعد بند ہے اور دیکھ لے سٹاپ کو اتروائیں مل رہی ہیں یہ مردوں کی طرح یہاں کا کمپیوٹر سسٹم بھی سو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جیسے مردہ چلا جاتا ہے نمک حلالی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ ادھر کپ وغیرہ ہیں یہ سسٹم سارا یہ رتیدیں دیکھیں مطلب بقیدہ پیسہ لیا جاتا ہے یہاں سے یہ دکھا سکے تو یہ کپریں پکی کرنے کی اہاتیں بیچنے کی اور کچھ کام کرنے کی یہ ٹی بی پر دکھانے درہ گھر سے یہ کیا بزاہ کے قوم کے ساتھ یہ بنیادی طور پر تماشا پروگرام وہ تماشا دکھا رہا ہے جو یہ افسران یہ اہلکار غریب آدمی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس تماشے کو ہم نے بے نکاب کرنا ہے مل کر کرنا ہے ہم پھر سلام پیش کرنا چاہیں گے جناب علی اکبر قریشی صاحب کو جن کی حساست سے عام آدمی کو انصاب ملنے جا رہے ہیں بلکل صحیح یہ کیا سلسلہ ہے اقاف کے لوگ اگر ادھر آتے بھی ہیں تو انکم بھی اچھی ہے لیکن صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے میں تو اتنا حیران ہوا ہوں کورٹ میں جس طرح سے ان کی وقالت کی جاتی ہے محکمہ اقاف کی وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے تو بہتر محکمہ ہے ہی کوئی نہیں اماندر محکمہ ہے ہی کوئی نہیں کبروں پر لکھا ہوا ہے کہ قیمتیں محکمہ اقاف حصول کر رہا ہے یہاں پر ہم آئے ہیں تو پتا چلا ان کے بقول کہ تین ماہ سے ڈسپینسری بند ہے ڈاکٹر نہیں ہے لیکن سٹاف تنہائیں لے رہے ہیں لیکن کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ مریضوں کا علاج کیسے ہوگا جن کے لیے یہ ڈسپینسری بنائی گئی ہے کس طرح سے یہ کام چلے گا تو اس کے لیے بھی کوئی پروپر انہوں نے وے نہیں احتیار کیا نہ کوئی لیٹر لکھا کہ یہاں پر ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر محکمہ اقاف ہی اپنی جمہدری پوریاں پوری کرے تو میامیر دربار کی حالت یہ ہو کہ ٹوٹی پوٹھی یہ گدی نشینوں کے ہاتھیں یہ عبدالکفار جو گلانی ہیں گدی نشین بہت بڑے ان کے ہاتھیں مسمار کیے گئے اور یہ آپ کو عیاد صادق صاحب کے جو سوسر جناب جسی صاحب اور ان کا یہ آپ کو یہ ہاتھا تھا جو گرائے گیا بڑے بڑے اور بھی پولٹیکل بڑے بڑے لوگوں کے ادھر ہاتھیں موجود ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائیں گے آپ کو یہ نام لے کر بتانے کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں نام لے کر آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی گدی نشین بھی اگر ہے کوئی سابق جسٹس بھی ہیں اور سابق سپیکر کے اگر سوسر بھی موجود ہیں اور ان کے ہاتھیں بھی موجود ہیں تو ان ہاتھوں کو مسمار کیا گیا ان کو گرائیا گیا ہے اکروس دی بورڈ گرائیا گیا ہے کسی طرح کی تفریق نہیں بڑھتی گئی یہاں پاورفور لوگ ہیں اور بھی بہت ہاتھیں آپ کو دکھائیں گے آنے والے دنوں میں جو آپ نے بھی ایڈنٹیفائی کیوں گے ان کے نام بھی پھر لیں گے تاکہ اپنے ویورڈز کو یہ بتا سکیں کہ بلا تفریق آپ کاروائی کر رہے ہیں آرڈرز کے بعد بلکل ایسے یہ ہے چونکہ بہت سر لوگوں کے آتے ہیں مگر یہ ہے کہ کسی قسم کی انٹروینشن ان کی طرف سے اب نہیں ہے اکروس دی بورڈ ہم انشاءاللہ کریں گے اور آپ کو نظر آئے گا آپ انشاءاللہ دکھائیں گے عوام کو اس میں بالکل کسی قسم کی ڈسپیریٹی نہیں ہوگی میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی آخرت پر بھی فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے سنا ہے دیکھا ہے کہ کفن کے کوئی پوکٹس نہیں ہوتے ہیں جب خالی ہاتھ جانا ہے تو پھر ایسے عمال کر جانے چاہیے کہ آپ چلے جائیں آپ کا نام اس تاریخ کے عراق میں لکھا جائے کہ آپ نے لوگوں کے لئے کیا کیا ہے بہت شکریہ جی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ تھے ایسی صاحب آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ ملک تھے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں رواج ہے زندہ جلا دیے جائیں وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں فادشہ باز خان کو میہ امیر قبرستان سے اجازت دیجئے اللہ رکبان موسیقی